اس کی آیتیں ساس لیتی ہوئی زندہ حقیقتیں ہیں قرآن زندہ موجزہ ہے قرآن زندہ موجزہ ہے اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہے اس کا اس قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے قرآن ختم نبوت کا سب سے بڑا معجزہ اور قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ قیامت تک اگر کوئی قرآن کا وفادار ہو جائے تو رسول و آلِ رسول سے جدہ نہیں ہو سکتا محمد اور آلِ محمد سے جدہ نہیں ہو سکتا اس سنعت میں اتارا ہے خالق نے یہ کلام ہے کہ ہر آیت اسے رسول سے جوڑ دیتی ہے ہر آیت اسے حجتِ خدا سے جوڑ دیتی ہے حجت سے بنیاز نہیں ہو سکتا بس گفتگو ختم ہو گئی اب اس سے زیادہ طاقت سے آپ نہیں دے رہی ہے اس لیے بھی زیادہ گفتگو کر گیا آج کہ بس اب دو دن رہ گئے ہیں کتنی جلدی محرم ختم ہو جاتا ہے آج سات محرم ہو گئی کل ہم اکبر کا ماتم کر چکے ہیں آج حسین کے چہیتِ بھتیجِ قاسم کا ماتم ہو گا چند شہدہ ایسے ہیں چند شہدہ ایسے ہیں کہ جن کو رخصت کرتے وقت حسین کا حال متغیر ہو گیا ہے ان میں سے ایک چہیتہ بھتیجہ قاسم بھی ہے میں کیا عرض کروں اندازہ کیجئے حسین کو اپنے بھائی حسن سے کتنی محبت رہی ہوگی سرکارِ سید الشہدہ امام حسین کو حضرتِ امام حسن سے سبتِ اکبر شہیدِ مسمون حسنِ مشتبہ کتنی محبت رہی ہوگی کہ ان کی یادگار بھتیجہ قاسم کو جب رخصت کے لئے قاسم آئے تو اجازت نہیں دی قاسم ملول واپس چلے گا امام حسن کی بیوہ ام فروا مادرِ جنابِ قاسم نے کہا بیٹا تم گئے نہیں میدان کو امو جان نے اجازت نہیں دی پھر جاؤ اجازت طلب پھر آئے پھر چچا نے منع کر دیا پھر آئے حالانکہ یہ سبِ آشور کا واقعہ ہے حالانکہ شبِ آشور یقین دلا چکے تھے جملہ یاد دلاوں جب شبِ آشور آپ نے روزِ آشور کا ماجرہ بیان کیا ہے تو رتیجہ قاسم نے پوچھا کہ کیا ہم حق پر نہیں آئے فرمایا بیٹا ہم حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا کہا پھر ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو چچا نے پوچھا بیٹا موت تمہیں کیسی لگتی ہے کہا احلا من العصر شہد سے زیادہ شیری اور اسی زم نے گفتگو میں یہ بھی فرمایا تھا بیٹا قاسم جب قاسم نے کہا کیا میرا نام محضرِ شہادت میں ہے یا نہیں تو امام نے کہا بیٹا تمہارا نام بھی ہے اور تمہارے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام ہے ننے بھائی علی اصغر کا نام بھی ہے اور اس وقت تڑپ کے قاسم نے کہا تھا بابا کیا دشمن خیموں میں آ جائیں گے اور اس وقت سرکار سید و شہدہ نے کہا نہیں بیٹا خیموں میں نہیں آئیں گے میں خود اس بچے کو لے کر میدان میں پانی طلب کرنے کے لئے جاؤں گا اس وقت اتنا ہی تھا جو روایت میں نے پڑھی ہے اتنا ہی تھا لیکن قاسم کو معلوم نہیں کہ ظالم خیموں میں بھی آئیں گے بعد حسین خیموں میں بھی آئیں گے خیمے بھی چلا دیے جائیں گے خیمے رہی نہیں جائیں گے یہ گفتگویں شب آشور ہوئی تھیں صبح آشور بار بار بھتی جا ایزن طلب کر رہا ہے اور بالاخر بالاخر جناب قاسم کو کچھ یاد آیا یاد آیا کہ بابا نے ایک تعویز دیا تھا اور کہا تھا جب بہت مشکل کا کوئی وقت پڑھے تو یہ تعویز کھول کے پڑھ لے نا بازو پر سے تعویز کھولا اور اس کے بعد جناب سید شہدہ کے خدمت میں آئے امو جان ذرا یہ بابا کی تحریر ملاحظہ فرما لی تھی حسین نے بھائی کی تحریر دیکھی آنکھوں سے لگایا بوسا دیا اور اس کے بعد مجبور ہو گئے مجبور ہونے کے بعد اب جو حسین کی حالت متغیر ہوئی ہے بھتیجے کو سینے سے لگایا اور اتنا گریہ کیا کہ ادھر بھتیجہ غش کھا کے گرا ادھر حسین غش کھا کے گر عجرکمالاللہ حسین قاسم کو رخصت کرتے وقت غش کھا گئے غشی سے بیدار ہوئے اور پھر کہا بیٹا جاؤ خدا حافظ بس اب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا آج ایک شبیح برامت کی جائے گی یہ شبیح تمام شبیحوں سے مختلف ہے یہ شبیح جو آج یہاں برامت ہوگی یہ تمام شبیحوں سے مختلف ہے یہ عجیب اور غریب شبیح ہے یہ شبیح اس واقعے اور اس روایت کی یاد دلائے گی کہ جب جناب قاسم جم کرتے کرتے چور ہو گئے قاسم بھی کس انداز سے گئے تھے میدان میں میں پڑھ نہیں پاتا ہوں ماں صاحب شرمندہ ہوتا ہوں اہلِ بیٹ سے پڑھ نہیں پاتا ہوں سکت نہیں ہے قوت نہیں ہے آپ انصاف فرمائیں آپ سن کے گریہ کرتے ہیں اور مجھے بیان کرنے سے پہلے سوچنا پڑتا ہے روایتیں ذہن میں آتی ہیں اور دل ڈوبنے لگتا ہے جناب قاسم اتنے حسین تھے کہ دشمنوں نے کہا جب قاسم خیمے سے برامت ہوئے تو ایسا لگا جیسے چودہمی کا چاند برامت ہوا اور قاسم کا قد اتنا تھا کہ کوئی زرہ جس میں مبارک پر پوری نہیں آتی تھی صرف ایک معمولی سا کرتہ پہنے ہوئے جناب قاسم میدان کی طرف گئے بھوڑے کی رکاب تک بھی پاؤں نہیں جاتا تھا کیا شجاعت ہے کم سنی اور شجاعت رکاب میں پاؤں جمع ہوئے نہیں ہیں مگر جنگ ہو رہی ہیں اور معرقین سے پوچھئے پھر بھی اس بہادر جری نے حسین کے بھتیجے اور حسن کے لال نے بہت سے دشمنوں کو تحتیخ کیا مگر ایک مرتبہ جنگ کرتے کرتے گھوڑے پٹک مگا آئے ایک شقی کی ضرب ایسے لگی کہ زمین پر آئے اور آتے آتے ایک جملہ کہا چچا جان میری مدد کو پہنچیے دوسرے شہیدوں میں اور قاسم میں ایک فرق یہ ہے کسی شہید نے حسین کو مدد کے لیے نہیں بلایا ہے مگر قاسم قاسم نے مدد کے لیے آواز دی حسین ڈوڑے اب روایتوں میں ہے بعض کتابوں میں ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں جب حسین پہنچے ہیں بے پناہ بے پناہ صورت کے ساتھ اس کے باوجود ایک قاتل قاسم کے سرحانے پہنچ گیا تھا حسین کی نظر پڑھی کہ یہ چاہتا ہے میرے بھتیجے کا سر قلم کرے حسین جھپٹے میری موجودگی میں میری نگاہوں کے سامنے میرے بھتیجے کا سر قلم ہو جائے حسین نے اس کو نشانہ کیا اس کو بچانے کے لیے دشمن کی فوجیں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پیش میں قاسم کا لاشا مامال ہو گیا قاسم پکارتے رہے جتا جان مدد کو آئیے جتا جان مدد کو آئیے قاسم کا لاشا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا حسین جب پہنچے ٹکڑوں کو جمع کیا اور کہتے ایک گھٹری سی بنائی وہ گھٹری پیٹ پر لے کر خیمے میں آئے بس یہ روایت یہ شبیہ اسی روایت کی تشبیح ہے حسین